اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں پروپرائیٹری سافٹوئرز کے بارے میں کہ پروپرائیٹری سافٹوئرز کون سے سافٹوئرز ہوتے ہیں تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں پروپرائیٹری سافٹوئرز تو دوستو آپ نے اکثر ایسا دیکھا ہوگا کہ انٹرنیٹ پہ بہت سارے ایسے سافٹوئرز ملتے ہیں جن کو ہمیں پرچیز کرنا پڑتا ہے جو آنر ہے وہ اپنا سافٹوئرز لوگوں کو سیل کر رہا ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم سافٹوئرز کو پرچیز کرتے ہیں چند پیسے دیتے ہیں پرچیز کر کے اس سافٹوئرز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنا کام لے رہے ہوتے ہیں دوستو ایسے سافٹوئرز جن کو ہم پرچیز کرتے ہیں اور ان کو ہم یوز کرتے ہیں اپنے کام کے لحاظ سے ان کو ہم مارڈیفائی بھی نہیں کر سکتے ہیں چینج نہیں کر سکتے ہیں ان سافٹوئرز کو کہتے ہیں پروپرائیٹری سافٹوئرز اس کی سب سے بڑی ایکزیمپلز کون کون سے سافٹوئرز ہیں اڈا فوٹو شاپ یہ جو ہے یہ پروپرائیٹری سافٹوئر ہے آپ اس کو پرچیز کرتے ہو آپ فوٹو شاپ کے لیے یوز کرتے ہو اسی طرح بہت سے ویڈیو ایڈیٹر سافٹوئرز ہیں جن کو پرچیز کرنا پڑتا ہے ان کو آپ مارڈیفائی بھی نہیں کر سکتے ہو مطلب ان کو سورس کور جو ان کا ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا جو آنر ہے وہ آپ کو اپنی پرادکٹ دے رہا ہے اپنا سافٹوئرز سیل کر رہا ہے آپ اس کا استعمال کر رہے ہو وہ ایک لائسنس ہے اس لائسنس کے اقارڈنگ ایک اگریمنٹ کے اقارڈنگ آپ اس کو یوز کر رہے ہو اور آپ نے ایک لیمٹ ہوتی ہے جب تک اسے یوز کرنا ہوتا ہے پھر بعد میں دوبارہ پی کرنا پڑتا ہے تو ایسے سافٹوئرز جو ہیں یہ پروپرائیٹری سافٹوئرز ہوتے ہیں بہت سارے سافٹوئرز ایسے ہیں جیسا کہ ایم ایس آفیسز کے جتنے بھی سافٹوئرز ہیں یہ پروپرائیٹری سافٹوئرز میں آتے ہیں ونڈو کو ہم پرچیز کرتے ہیں وہاں پر پھر ہم اپنے یہ ایم ایس آفیسز کے سافٹوئرز انسٹال کرتے ہیں اسی طرح اڈاب فوٹو شاپ اڈاب پریمئر اڈاب الیلسٹریٹر یہ سارے پروپرائیٹری سافٹوئیرز ہیں بہت سارے ویڈیو ایڈیٹر ایسے ہیں جن کی مدد سے ہم اپنا ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کرتے ہیں اور پرچیز کا کے کرتے ہیں تو ان شارٹ مختصر ورڈ میں اگر ہم کہیں تو پروپرائیٹری سافٹوئیرز کون سے سافٹوئیرز ہیں نان فری سافٹوئیرز جن کو ہم مادیفائی نہیں کر سکتے اور ہمیں ان کو پرچیز کرنا پڑتا ہے اس کا آنر ایک بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ایک کمپنی ہو سکتی ہے جس نے اپنے امپلائی کے لیے اپنے لوگوں کے لیے سافٹوئیرز بنایا ہوا ہے وہ سافٹوئیرز پروپرائیٹری سافٹوئیرز ہیں تو چلیئے اب اس کو لفظی طور پر پڑتے ہیں پروپرائیٹری سافٹوئیر آلسو نون ایز نان فری سافٹوئیر آر کلوزڈ سورس سافٹوئیر پروپرائیٹری سافٹوئیرز جو ہیں یہ فری نہیں ہوتے ان کو پرچیز کرنا پڑتا ہے اور یہ کلوزڈ سورس سافٹوئیر ہوتے ہیں یعنی کہ اوپن سورس نہیں ہوتے یعنی کہ ان کا سورس کورڈ آپ کو نہیں ملے گا آپ اس کو مارڈیفائیر نہیں کر سکتے ان کو بس آپ خرید کے استعمال کر سکتے اور یوز کر سکتے اس کا کمپیوٹر سافٹوئیر پروپرائیٹری سافٹوئیرز پروپرائیٹری اور اینا در پرسن ریزرز سم رائٹس فرم لائسنس ایسے سافٹوئیرز ہوتے ہیں جس کو پبلیشر یعنی کہ آنر جو ہوتا ہے جو ڈیویلپر ہوتا ہے وہ لوگوں کو سیل کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ اکسیس میں نہیں دیتا کہ آپ میرے سافٹوئیر کو چینج کریں مارڈیفائیر کریں لیکن آپ میرے سافٹوئیر کو یوز کر سکتے ہیں اس کے چارجز آپ پی کریں گے پھر یوز کر سکتے ہیں نمبر دو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان سافٹوئیرز کے لیے پیٹنٹ رائٹس بنے ہوتے ہیں مطلب پیٹنٹ اب کیا ہوتا ہے وہ چیز کہ جو میری ہے اس کو دوسرا بندہ یوز نہیں کر سکتا جب تک کہ میں پرمیشن نہ دے دوں میری چیز جو ہے اس کو میں ہی یوز کر سکتا ہوں یہ میرا آئیڈیا یہ میرا خیال ہے یہ میں نے اپنی چیز اپنے لیے بنائی تھی اور اگر میں نے خود یوز کیا دوسرے کو اگر میں اس کی محلت دے رہا ہوں کسی دوسرے کو کہہ رہا ہوں کہ پرمیشن دے رہا ہوں کہ تم بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے اسے پی کرنا پڑے گا تو پروپرائٹری سافٹوئیر اور دو سافٹوئیر جن کو ہمیں خریدنا پڑتا ہے چارج پر دینا پڑتا ہے اور اس کے بدلے میں ہم سافٹوئیرز کی جتنی بھی فیچرز فنکشنز ہوتے ہیں ان کے کارڈنگ اپنا کام لے رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک دیس ویڈیو شیئر دیس ویڈیو اور کومنٹ بلو دیس ویڈیو اگر آپ کوئی مجھے ہیں شکریہ سکتے ہیں شکریہ سکتے ہیں سبسکرائی فوکس گروپ اللہ حافظ